کارٹ سٹیلین ہورس کو کہتے ہیں کارٹ جو ہے وہ ینگ سٹیلین کو کہتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ینگ ہورس کو کہتے ہیں اسی طرح جو کاف ہے وہ ینگ کاؤ کو کہتے ہیں تو اس لئے آپ کے پاس ڈی آپشن ٹھیک ہے کارٹ is ینگ سٹیلین کاف is ینگ کاؤ نیکسٹ قیشن کی طرف چلتے ہیں کومیڈی فنی characteristic of comedy is to be funny صحیح اسی طرح a characteristic of a tragedy is to be said جیسے ہم کہیں کہ کسی نے کومیڈی کی ہے تو مطلب وہ کسی نے فنی بات کی ہے اور جب ہم tragedy کا ذکر کرتے ہیں تو ضائف سے باتیں ہمارے mind میں said والی بات آ جاتی ہے خفگان والی بات آ جاتی ہے تو جیسے funny ایک characteristic ہے کومیڈی کی اسی طرح said characteristics ہے tragedy کی تو آپ کے پاس c option ٹھیک ہے نیکسٹ قیشن greed corruption greed جو ہے وہ corruption کو جنم دیتی ہے اسی طرح جو goodwill ہے اچائی ہے وہ friendship کو جنم دیتی ہے وہ دوستی کو جنم دیتی ہے تو اس لیے آپ کے پاس c option ٹھیک ہے greed leads to corruption goodwill leads to friendship greed کہتے ہیں لالچ کو تو لالچ کی وجہ سے بندہ corruption کرتا ہے بندے کو پیسوں کی لالچ ہو جاتی ہے تو وہ office میں یا کہی جگہ پہ corruption کر لیتا ہے اسی طرح goodwill اچائی نیک پہ اشار ظاہر کرنا کسی کے لیے وہ friendship کو جنم دیتی ہے goodwill leads to friendship next question strange familiar یہ آپس میں opposite words ہے strange کہتے ہیں اچنے بھی کو familiar کہتے ہیں جی جس کے ساتھ کناسائی ہو یا جس کو آپ جانتے ہو جس کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہوتی ہے یہ آپس میں opposite words ہے جیدھر آپ نے opposite words ڈوننے ہیں تو اگر آپ ڈی دیکھیں یہ آپس میں opposite ہے sick اور healthy آپس میں opposite ہے sick کہتے ہیں بیمار کو healthy کہتے ہیں تن درست کو تو اس لیے آپ کے پاس d option ٹھیک ہے next poor money جو غریب ہوتا ہے اس کے پاس money نہیں ہوتے ہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح جو بندہ کمزور ہوتا ہے اس کے پاس strength کی کمی ہوتی ہے so a poor person legs money a weak person legs strength اس لیے آپ کے پاس a option ٹھیک ہے next question mechanic cars mechanic جو ہے وہ cars کو ٹھیک کرتا ہے لوگوں کے cars پہ کام کرتا ہے اسی طرح جو dentist ہوتا ہے وہ لوگوں کے دانتوں پہ کام کرتا ہے mechanic works on people's cars a dentist works on people's teeth تو اس لیے آپ کے پاس یہ جو a option ہے وہ ٹھیک ہے next question eyes see آنکھ کے دیکھنے کے لیے ہوتی ہے اور جو کان ہے وہ سننے کے لیے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کے پاس b option ٹھیک ہے next question puppy dog puppy جو ہوتا ہے وہ young dog کو کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں kitten جو ہے وہ young cat کو کہتے ہیں یا child cat کو کہتے ہیں تو اس لیے آپ کے پاس a option ٹھیک ہے دیکھیں کب بھی young bear کو کہتے ہیں لیکن ان کی placement غلط ہے اسی طرح fish minnow minnow بھی young fish کو کہتے ہیں لیکن ان کی placement غلط ہے اور ڈی کا بھی یہی سین ہے carls بھی young cow کو کہتے ہیں لیکن ان کی placement غلط ہے placement سے مراد یہ ہے یہ کہ پہلے young آیا ہے پھر جو ہے اس کا old آیا ہے مطلب puppy is young dog kitten is young cat اب cup is young bear bear is not young cup تو اس لیے یہ تینوں options اس وجہ سے غلط ہے آپ کے پاس a option ٹھیک ہے next question glossary words glossary جو ہے وہ collection of words کو کہتے ہیں اسی طرح جو atlas ہے وہ collection of maps کو کہتے ہیں تو آپ کے پاس جو یہ والا option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے next carpenter saw carpenter جو ہے وہ saw کو use کرتا ہے یہ جو image ہے یہ saw کی image ہے یہ image ہے یہ image ہے saw کی carpenter جو ہے اس saw کو use کرتا ہے اور لگری کارتا ہے صحیح اسی طرح اگر آپ دیکھیں میسن جو ہے یہ وال کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے یہ وال کو use تو نہیں کرتا ہے یہ دیکھیں یہ جو میسن ہوتا ہے وہ دیوارے بناتا ہے لیکن اس کو اس کو دیوار کو as a tool to use نہیں کرتا تو اس لئے آپ کے پاس یہ option ٹھیک نہیں ہے ٹھیک option آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس d option ٹھیک ہے یہ پر کہتے ہیں جی کسان کو یا جو harvesting کرتا ہے اور سکل جو ہے اس device کو کہتے ہیں صحیح جیسے carpenter اس saw کو use کرتا ہے اسی طرح یہ پر جو ہے وہ سکل کو use کرتے ہیں تو اس لئے آپ کے پاس d option ٹھیک ہے next question pen write دیکھیں pen کی مدد سے ہم لکھتے ہیں اسی طرح اور کی مدد سے ہم raw کرتے ہیں اب اور کیسے کہتے ہیں again میں نے picture دی ہوئی ہے یہ جو picture ہے یہ اور کی picture ہے اس کی مدد سے ہم raw کرتے ہیں raw کہتے ہیں کشتی کو آگے لے کے جانا تو اس لئے آپ کے پاس c option ٹھیک ہے next question incubator infant infant کہتے ہیں baby کو جو بچہ پیدا ہو جائے اس کو infant کہتے ہیں اب یہ جو incubator ہے یہ اس چیز کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ baby جو ہے incubator میں پڑا ہوا ہے یہ کیوں پڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ جب baby پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کچھ condition ضروری ہوتے کچھ environment ضروری ہوتا ہے تو incubator اس کے لئے وہ condition provide کرتا ہے اسی طرح جو green house ہے وہ plant کے لئے environment یا condition provide کرتا ہے یہ جو ہے یہ green house ہے تو plants کو ہم اس green house میں رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس کے لئے favorable condition یا favorable environment provide کرتا ہے جیسے incubator infant کے لئے favorable environment provide کرتا ہے اس طرح green house plant کے لئے favorable environment provide کرتا ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے cannel cannel اسے کہتے ہیں cannel actually dog کا گھر ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ والا option ٹھیک ہے green house plant second is provided a desired condition and environment in the first دیکھیں یہ میں نے لکھ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوں next question shovel dig دیکھیں اس tool کو shovel کہتے ہیں اس کی مدد سے ہم digging کرتے ہیں digging کسے کہتے ہیں کدائی کو کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو fork کی مدد سے ہم کانا کاتے ہیں تو اس لئے آپ کے پاس یہ والا option ٹھیک ہے fork type کا چمچ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم کانا کاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والا option ٹھیک ہے next analogy wrench tool wrench اس کو کہتے ہیں اس لئے میں نے پکچر دی ہوئی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو اس کو ہم سپانہ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں تو wrench ایک قسم کا tool ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں carrot جو ہے گاجر وہ ایک قسم کا vegetable ہے تو اس لئے آپ کے پاس D option ٹھیک ہے next question wordig judgment دیکھیں یہ آپس میں synonyms ہیں تو ادھر جو آپ نے relation دیکھنی ہے وہ synonyms والی دیکھنی ہے یا ڈونڈنی ہے تو آپ کے پاس یہ جو سی option ہے wordig ہے کیونکہ infant بھی baby کو کہتے ہیں صحیح باقی observation science this is not correct نہ ہی principal school correct ہے اس میں ایک confusion یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ jet اور helicopter کو بھی synonym کہہ لے لیکن یہ دیکھیں یہ synonym نہیں ہے helicopter اسے کہتے ہیں jet اسے کہتے ہیں یہ آپ کا jet ہے یہ آپ کا helicopter ہے تو یہ آپس میں synonym نہیں ہے infant اور baby زیادہ preferable ہے تو اس لئے آپ کے پاس C option ٹھیک ہے next question saw carpenter again saw ہم نے picture دیکھتی کہ saw کسے کہتے تھے تو carpenter saw کو use کرتا ہے جو tailor ہوتا ہے درزی ہوتا ہے اس کا جو tool ہوتا ہے وہ کینچی ہوتی ہے تو اس لئے آپ کے پاس A option ٹھیک ہے next question fire ashes دیکھیں جہاں پہ بھی fire لگ جائے جہاں پہ بھی آگ لگ جائے تو fire لگنے کے بعد ashes رہ جاتے ہیں اسی طرح جہاں کہیں بھی event ہو جائے event ختم ہونے کے بعد memories اس event کی رہ جاتی ہے تو اس لئے آپ کے پاس جو B option ہے وہ ٹھیک ہیں اور اگر آپ باقی options دیکھیں وہ ٹھیک نہیں ہیں next question cat mouse دیکھیں cat جو ہے وہ mouse کو پکڑتا ہے اور اس کو کاتا ہے اسی طرح جو bird ہوتا ہے وہ warm کو کاتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس C option ٹھیک ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے stable stable جو ہے وہ horse کا گھر ہوتا ہے یہ اس کو stable کہتے ہیں یہ جو میں نے picture دی ہوئی ہے نیچے اس کو stable کہتے ہیں تو یہ option ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے پاس C option ٹھیک ہے جیسے cat mouse کو کہتا ہے bird جو ہے اس کی خوراک warm ہیں next question addicted dedicated اچھا یہ students غلطی کرتے ہیں کہ اس D option کو ٹک کرتے ہیں دیکھیں یہ D option آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس B ہے دیکھیں addicted ایک negative connotation رکھتا ہے اس طرح dedicated جو ہے وہ ایک positive connotation رکھتا ہے اور اگر آپ دیکھیں fanatical بھی negative connotation رکھتا ہے اور enthusiastic positive connotation رکھتا ہے تو یہ addicted اور dedicated ان کا کیا اپس میں کیا relation ہے یہ اپس میں actually synonyms ہے اور اگر آپ دیکھیں fanatical and enthusiastic بھی اپس میں synonyms ہے لیکن connotation کا فرق ہے negative and positive اور ادھر بھی negative and positive تو اس کا زیادہ preferable answer B ہے اور D نہیں یاد رکھیں جی next question expand replenish دیکھیں یہ اپس میں opposite words ہیں تو آپ نے ادھر opposite ڈوننے ہیں کیا exhorting courage آپس میں opposite ہے نہیں یہ تو almost synonyms ہے encroachment occupy بھی synonyms sorry antonyms نہیں ہیں occupy reacopy بھی antonyms نہیں ہیں یہ تو join resign ہے یہ آپس میں antonyms یا opposite words ہے تو اس لئے آپ کے پاس be option tick ہے next question good excellent لیکن excellent کہتے ہیں very good کو again اس میں students یہ غلطی کرتے ہیں کہ a کو tick کر لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ a tick نہیں ہے آپ کے پاس c option tick ہے اگر یہ bad worse ہوتا تو شاید یہ option tick ہوتا کیونکہ ہمارے پاس good excellent ہے اور worse بھی very bad کو کہتے ہیں تو یہ good اور very good ہو جاتا اور bad very bad ہو جاتا تب تو یہ ٹھیک ہوتا لیکن اندر ہمارے پاس bad immoral ہے تو یہ آپس میں different type of words ہے اس لئے آپ کے پاس hill اور mountain tick ہیں جیسے excellent very good کو کہتے ہیں mountain بھی high hill کو کہتے ہیں اس لئے آپ کے پاس c option tick ہے next question stage theater stage جو ہوتا ہے وہ theater کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح bedroom جو ہے وہ house کا حصہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس a option tick ہے theater کے اندر stage ہوتا ہے house کے اندر bedroom ہوتا ہے next convict guilty دیکھیں جو convict ہوتا ہے وہ guilty feel کرتا ہے اس کی خصوصیت ہے guilty feel کرنا convict کہتے ہیں جس نے جو مجرم ہوں جس نے جرم کیا ہو تو پچتابہ اس کی خصوصیت ہے وہ پچتاتا ہے اسی طرح جو rain forest کہتے ہیں rain forest کہتے ہیں ہرے برے جنگل کو جو rain forest ہوتا ہے وہ green ہوتا ہے وہ lush ہوتا ہے تو آپ کے پاس b option tick ہے fox cunning cunning کہتے ہیں چلاق کو دیکھیں fox ایک جانور ہے جس کے خصوصیت ہے کہ وہ cunning ہوتا ہے اسی طرح جو end ہوتا ہے وہ industrious ہوتا ہے وہ بہت محنتی ہوتا ہے چونٹی جو ہوتی ہے وہ بہت محنتی ہوتی ہے تو industrious end کی خصوصیت ہے محنتی چونٹی کی خصوصیت ہے تو اس لئے آپ کے پاس d option tick ہے جیسے چلاقی fox کی خصوصیت ہے محنت کرنا ایک چونٹی کی خصوصیت ہے تو آپ کے پاس d option tick ہو گیا next balance way balance یا scale جو ہے اس کی مدد سے ہم way کرتے ہیں so the function of balance is to way آپ آپ نے اپنا وزن کرنا ہے تو آپ balance کو use کرتے ہیں جس کو آپ scale بھی کہتے ہیں اسی طرح radar کی مدد سے ہم detection کرتے ہیں اگر aeroplane کی ہم نے detection کرنی ہے کہ aeroplane ہم سے کتنا دور ہے تو ہم radar کو use کرتے ہیں radar technology کیوں تو آپ کے پاس b option ٹھیک ہے next always never دیکھیں یہ آپ اس میں opposite ہے تو آپ نے ادھر opposite والا relation ڈوبنا ہے تو یہ جو or ہے یہ آپ اس میں opposite ہے often really تو اس لئے آپ کے پاس a option ٹھیک ہے next ڈیپلیٹ inner weight دیکھیں ڈیپلیٹ کہتے ہیں خالی ہو جانا یہ ہم تب use کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ میں انرجی سے خالی ہوگا اسی طرح inner weight بھی کہتے ہیں کمزور پڑ جانا یا انرجی سے انرجی کم ہو جانا صحیح تو ادھر آپ نے یہ جو relation ہے یہ اب synonym والا relation ہے تو ادھر آپ نے synonym ڈوبنے ہیں دیکھیں یہ strength weak آپس میں انٹینمز ہیں یہ غلط ہے invigorate اور tired بھی آپس میں انٹینمز ہیں اور tighten اور loosen بھی آپس میں انٹینمز ہیں تو جو b option ہے وہ ٹیک ہے بلکل کیونکہ وہ آپس میں synonymز ہیں exhaust کہتے ہیں تک جانا صحیح tired ہو جانا اسی طرح infible کہتے ہیں کمزور پڑ جانا جب آپ بہت کام کر دیں اور آپ کمزور پڑ جائیں آپ میں انرجی کی کمی ہو جائے تو اسے آپ کہتے ہیں کہ جی میں انفیبل ہو گیا اس لئے آپ کے پاس b option ٹیک ہے next bus ہندالیم ہندالیم الومینیم ہندالیم ہندالیم اسے کہتے ہیں صحیح یہ جو پکچر ہے یا آپ کی ہندالیم کی ہے ہندالیم کی ہے اور یہ ہنڈیلیم الومینیم سے بنا ہوتا ہے ہنڈیلیم is made of aluminium اسی طرح جو براس ہے that is made of copper تو آپ کے پاس D option ٹھیک ہے نیکسٹ ویشن کیبن شپ دیکھیں کیبن چھوٹے رومز کو کہتے ہیں چھوٹے کمرے کو کہتے ہیں اور ایک شپ میں ایک کشنی میں بہت سارے کیبنز ہوتے ہیں اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس C ہے کیونکہ بنگلے بڑے گھر کو کہتے ہیں اور بڑے گھر میں بھی کئی رومز ہوتے ہیں یاد رہے کہ اس کا رائٹ آنسر آپ کے پاس A نہیں ہے یہ اکسٹورن فلتی کر بیٹھتے ہیں کوکپٹ پلین کے اندر ہوتا ہے لیکن کوکپٹ ایک ہی ہوتا ہے چھپ میں کئی کیبنز ہوتے ہیں اسی طرح بنگلوں میں کئی رومز ہوتے ہیں تو آپ کے پاس C option ٹھیک ہے نیکسٹ بولٹ گن بیرل دیکھیں بولٹ جو ہیں گولی وہ گن بیرل سے گزرتی ہے اسی طرح جو ٹرین ہے وہ اپنے ٹریک سے گزرتا ہے نیکسٹ انسیکیور کانفیڈنس دیکھیں جو بندہ انسیکیور ہوتا ہے اس کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا ان انسیکیور پرسن لیکس کانفیڈنس اسی طرح جو بندہ سرٹن ہوتا ہے اس کے پاس ڈاؤٹس نہیں ہوتے ان انسیکیور پرسن لیکس کانفیڈنس ا سرٹن پرسن لیکس ڈاؤٹ جب آپ سرٹن ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے آپ کے پاس B option ٹیک ہے نیکسٹ انگریڈینٹ ریسیپی ریسیپی میں کئی سارے انگریڈینٹ ہوتے ہیں جنہاں انگریڈینٹ is a part of a recipe اسی طرح roof is a part of a house تو آپ کے پاس جو C option ہے وہ آپ کے پاس ٹیک ہے نیکسٹ ویشن سائنٹس لیبورٹری سائنٹس جو ہے وہ اپنی لیبورٹری میں کام کرتا ہے اسی طرح آرٹیس جو ہے وہ اپنی سٹوڈیو میں کام کرتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کے پاس سی ہوگا سرجن ڈاکٹر دیکھیں سرجن جو ہوتا ہے وہ ایک ٹائپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے اسی طرح لولی پوپ جو ہے وہ ایک ٹائپ کی کینڈی ہے تو آپ کے پاس دی اوپشن ٹیک ہے سرجن is a type of doctor لولی پوپ is a type of candy اسی طرح سوپ is not a type of drink صحیح اینیمل is not a type of bear bear is a type of animal تو ان کی پلیسمنٹ غلط ہے اسی لئے یہ اوپشن غلط ہے a house is not a type of heart تو یہ بھی غلط ہے اس لئے آپ کے پاس بھی اوپشن ٹیک ہے نیکسٹ منٹیٹری اوپشنل دیکھیں یہ آپس میں اوپوزٹ ورڈز ہیں تو ادھر آپ نے کونسا ریلیشن ڈوٹنا ہے اوپوزٹ ورڈز یا انٹینم والا یا پیور کلین آپس میں اوپوزٹ ہے نہیں جی یہ تو سیننمز ہیں انیمیٹڈ ہیپی بھی اوپوزٹ نہیں ہے انوارٹڈ ڈسکارڈڈ بھی اوپوزٹ نہیں ہے یہ جو ڈسٹرکٹیو اور کریٹیو ہے یہ آپس میں اوپوزٹ ورڈز ہے تو اس لئے آپ کے پاس بھی اوپشن ٹیک ہے نیکسٹ پیشن پروگرام براڈکاس دیکھیں جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کو ہم براڈکاس کرتے ہیں ٹی وی پہ دکھاتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے اور انفورمیشن مل جائیں اسی طرح جو بک ہوتی ہے اس کو ہم پبلش کرتے ہیں تاکہ وہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھ سکے اور اس سے مستفد ہو سکے تو آپ کے پاس ڈی اوپشن ٹیک ہے نیکسٹ پیشن سپینڈ سیف دیکھیں یہ آپس میں انٹینمز ہے تو ادھر آپ انٹینمز ڈوڈنے کیا چائلڈ آسک آپس میں انٹینمز یا اوپوزٹ ورڈز ہیں نہیں جی بیڈ ورز آپس میں انٹینم یا اوپوزٹ ورڈز ہے نہیں جی لوک وچ آپس میں انٹینمز ہے نیکسٹ انفائنائٹ لیمیٹڈ انفائنائٹ کہتے ہیں جی لا محدود لیمیٹڈ کہتے ہیں محدود کو تو یہ آپس میں اوپوزٹ یا انٹینم ورڈز ہیں تو اگین آپ نے ادھر اوپوزٹ ڈوڈنے ہیں بیلوڈ ایڈمائر آپس میں اوپوزٹ نہیں ہے ڈیسٹوائیڈ ڈھونڈ بھی آپس میں اوپوزٹ نہیں ہے اور نہ ریسٹورڈ رینیوڈ آپس میں اوپوزٹ ہیں تو یہ ویلڈ اور اور الیجٹیمیٹ آپس میں اوپوزٹ ورڈز ہیں صحیح الیجٹیمیٹ نائجائز کو کہتے ہیں ویلڈ کہتے ہیں جائز کو تو اس لیے آپ کے پاس ا اوپشن ٹیک ہے یہ آپس میں اوپوزٹ ہے جیسے انفائنائٹ اور لیمیٹڈ آپس میں اوپوزٹ ہے نیکسٹ انرجی ڈسیپیٹ جب ہم کہتے ہیں کہ جی انرجی ڈسیپیٹ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی ویسٹ ہو گئی جیسے ہم کہتے ہیں ریزیسٹر میں انرجی ڈسیپیٹ ہو گئی مطلب وہ useless ہو گئی وہ ویسٹ ہو گئی اسی طرح اگر منی کا ہم کہے کہ سکوانڈر ہو گئی مطلب وہ منی ویسٹ ہو گئی بلا وجہ فضول خرچی میں ویسٹ ہو گئی تو آپ کے پاس سی اوپشن ٹیک ہے ادھر میں نے لکھا ہوا ہے سیکنڈ is the act of ویسٹنگ the first ڈسیپیشن is the act of ویسٹنگ سکوانڈر is the act of ویسٹنگ منی next nightmare ڈریم دیکھیں nightmare is a type of a ڈریم برا خواب جو ہے وہ بھی ایک خواب کا قسم ہے اسی طرح جو wrench ہوتا ہے wrench میں نے آپ کو پہلے سلائیڈ میں بتا دیا کہ کون سا ٹول ہوتا ہے جس کو ہم سپانہ کہتے ہیں تو وہ ایک ٹائپ کا ٹول ہوتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس a option ٹیک ہے nightmare is a type of dream wrench is a type of tool next serene alert جو serene ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے آپ کو alert کرنا صحیح جو ٹرک ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے transport کرنا the function of serene is to alert the function of trunk is to transport آپ کے پاس c option پیٹی جو روتلس ہوتا ہے یعنی کہ ظالم ہوتا ہے اس میں پیٹی نہیں ہوتی پیٹی کہتے ہیں سیمپتی کو یا ترس کو جو روتلس ہوتا ہے جو ظالم ہوتا ہے اس میں ترس نہیں ہوتا اسی طرح جو بندہ نیوٹرل ہوتا ہے اس میں بین صافی نہیں ہوتی پریجو ڈائز کہتے ہیں نائن نہیں ہوتی جو روتلس ظالم ہوتا ہے اس میں ترس نہیں ہوتا جو نیوٹرل ہوتا ہے اس میں نائن صافی نہیں ہوتی تو آپ کے پاس ای option ٹھیک ہے نیکسٹ بریٹ فلور بریٹ جو ہے وہ فلور سے بنا ہوتا ہے وہ آٹے سے بنا ہوتا ہے اسی طرح جو روڈ جو ہے وہ ایسفالٹ سے بنا ہوتا ہے آپ کے پاس c option ٹھیک ہے نیکسٹ current wire دیکھیں current wire سے گزرتا اسی طرح جو fluid ہے یا water ہے یا کوئی اور fluid ہے وہ pipe میں سے گزرتا ہے جس میں آپ کے پاس جو right answer ہے وہ آپ کے پاس a next question old ancient دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ میں synonyms ہیں یا آپ ایسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ancient ہوتی ہے وہ old ہوتی ہیں اس کا right answer ہے وہ embarrassed shy ہے کیونکہ یہ دو بھی آپ میں synonyms ہیں جیسے old ancient آپ میں synonyms ہیں اسی طرح embarrassed shy آپ synonyms ہیں similar words next question hexa بھی ہوتا ہے اسی طرح جو bet جو ہوتا ہے وہ what سے بنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس c option ٹھیک ہے next c q دیکھیں داندھ ہم چھبانے کے لیے use کرتے ہیں اب جو mind ہے وہ ہم سوچنے کے لیے use کرتے ہیں تو اس لئے آپ کے پاس a option ٹھیک ہے food test تریفک road دیکھیں جو تریفک ہوتی ہے وہ road سے گزرتی ہے اسی طرح جو blood ہوتا ہے وہ vane سے گزرتا ہے traffic road پہ ہوتا ہے blood vane میں ہوتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس c option ٹھیک ہے next question practice perfection دیکھیں اگر آپ practice کرتے ہے آپ perfection کی طرف چلے جاتے ہیں practice leads to perfection اسی طرح perseverance leads to achievement تو اس لئے آپ کے پاس a option ٹھیک ہے perseverance ثابت قدمی استقامت کو کہنا ہے تو اگر آپ ثابت قدم ہے تو آپ اپنے goal کو ضرور achieve کر سکیں گے next platform train platform پہ train رکھتے ہیں اسی طرح quay پہ ship رکھتے تو آپ کے پاس c option ٹھیک ہے next question weight kilogram دیکھیں weight جو ہے وہ ہم kilogram میں measure کرتے ہیں ویسے weight force and newton میں measure کرنا چاہیے لیکن زیادہ تر ہم kilogram میں measure کرتے ہیں اسی طرح جو distance ہے وہ kilometer میں measure کرتے ہیں تو آپ کے پاس b option ٹھیک ہے kilogram جو dentist ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے دانتوں کے ساتھ اسی طرح آکولیس یا ophthalmologist جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے آئیس کے ساتھ وہ آئیس ٹھیک منٹ کرتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس b option ٹھیک ہے dentist ٹھیک کی ٹھیک منٹ کرتا آئیس آئیس کی دی option ٹھیک ہے نیکس پیشن light darkness یہ آپ پاس انٹی نمز ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ light darkness کو ختم کرتی ہے اسی طرح education illiteracy کو ختم کرتی ہے education یعنی تعلیم جہالت کو ختم کرتی ہے تو آپ کے پاس b option ٹھیک ہے جیسے روشنی اندیرے کو ختم کرتی ہے تعلیم ignorance کو ختم کرتی ہے جاہلیت کو ختم کرتی ہے موسیقی موسیقا 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 موسیقا